آپ سبھی کا دائی انکیسان چینل پر ایک بار پھر سے سواگت ہے بھئی دیکھیں دھنیا کا جو بھاو ہے اس میں فیلحال وہ مومنٹم وہ تیجی دیکھنے کو نہیں مل رہی جیسے کہ فیلحال امید جتائے جا رہی تھی دیش کے زیادہ تر منڈیوں میں جو ہے آوک اچھی ہے دھنیا کی اور مانگ فیلحال امید کے مطابق نہیں ہے جس سے جو ہے بھاو میں بڑی تیجی کا رخ جو ہے دیکھنے کو نہیں مل رہا موٹا موٹا ایک اندازہ دیکھیں تو مدی پردیش و راجستان کی جو منڈیاں ہیں وہاں پر دھنیا کی جو روزانہ کے آوک ہے دینک آوک ہے اسی ہجار سے ایک لاکھ بوری کی دیکھنے کو مل رہی ہے فیلحال اور آوک اگلے آٹھ سے دس دن تک جاری رہنے کی جو ہے آثار بھی ہے کیونکہ فیلحال دھنیا منڈیوں میں آ رہا ہے ان دونوں راجیوں میں دھنیا کی جو ہے فسل کی جو ہے آمد جو ہے منڈیوں میں تیس سے چالیس پرسنٹ فسل کی جو ہے فیلحال ہو چکی ہے اور گجرات میں دھنیا کی آوک قریب قریب اب پوری ہونے کو آئی ہے یعنی کہ گجرات میں چالیس لاک بوری کے آس پاس کی جو فسل ہے وہ جتائی جاری تھی ستر فیزدی فسل یعنی کہ اٹھائیس سے تیس لاک بوری جو ہے مارکٹ میں آ چکی ہے اگر ایک موٹا موٹا بھاو دیکھیں دھنیا کا ایک عوصد بھاو دیکھیں تو بھائی فیلحال جو ہے ایگل کوالٹی کا دھنیا منڈیوں میں سات جار دو سو بولا جا رہا ہے جبکہ بادامی کوالٹی کا دھنیا جو ہے چھ ہزار آٹھ سو روپے میں بکتہ ہوا دکھائی دے رہا ہے دھنیا کے موجودہ بھاو جو ہے اپنے پہلے بڑے ہوئے بھاو سے جو ہے فیلحال پانچ سو روپے پرتی کونٹل نرم دیکھنے کو مل رہے ہیں بڑے کاروباریوں کے مطابق ورطمان میں جو گھرہ کی ہے دھنیا میں تھوڑی کمزور ہے اور آوکاویک اچھی ہے تو ایسے میں بڑی تیجی کی فیلحال سمبھاونا دکھائی نہیں دے رہی اور پانچ سو روپے کی نرمی جو ہے اور آنے کی سمبھاونا جو ہے کئی جانکار جتا رہے ہیں فیلحال جانکاروں کے اگر دیکھا جائے ایک موٹا موٹا انمانے کو اوسط اگر وہ جو لگاتے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے جولائی سے پہلے جو ہے دھنیا میں فیلحال بڑا مومنٹم بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے جولائی کے بعد تھوڑا دھنیا کے بھاو میں تیزی کا رکھ دیکھنے کو مل سکتا ہے دھنیا میں نریات مانگ فیلحال تھوڑی کمزور دکھائی دے رہی ہے اور پچھلے سال کے مقابلے جو مانگ ہے فیلحال کم ہے تو ایسے میں اس کے نتیجتن جو ہے بازار کو نریات مانگ کا جو ہے سمرتن نہیں مل رہا اور دیش میں آیاتیت روس کا جو دھنیا ہے پوری طرح خب چکا ہے یعنی کہ روس کا دھنیا مانگ آیا جاتا ہے سستہ ہونے کے وجہ سے اور نئی فصل وہاں کیسے آتی ہے اس پر بھی جو ہے آیات آنے والے دنوں میں نربل کرے گا اور روس کی فصل کیسی رہتی ہے وہاں کیسی رہتی ہے اس کا جو ایک موٹا موٹا اندازہ ہے جو رکھ ہے وہ جولائے گھرس میں پتا چلے گا تو ایسے میں ستمبر اکٹوبر میں وہاں جو نئی فصل آئے گی تو دھنیا میں فیلحال جو ہے مسالہ کمپنیوں کی خرید جو ہے کئی جانکار بتا رہے ہیں پوری ہو گئی ہیں اب جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤت یعنی کی جتنی ضرورت ہے اتنی ہی خریدی فیلحال مسالہ کمپنیاں بڑی کمپنیاں جو ہے کر رہی ہیں اور مسالہ کمپنیوں کی سالانہ خرید جو ہے اس سال کافی کمزور دیکھنے کو ملی عام طور پر نیکی خرید جو ہے نبی لاکھ بوری کے آس پاس ہوتی ہے اور اب یہ خرید کریں گے تو قریب قریب پینتیس لاکھ بوری اور ہو سکتی ہے لیکن اس سال مسالہ کمپنیوں کی جو خرید کی امید جو جدائی جاری تھی وہ فیلحال کم دیکھنے کو ملی تو دھنیا میں اگر دیکھیں تو سٹوکسٹوں کی مانگ بھی تھوڑی کمزور دیکھنے کو ملی جس وجہ سے جو ہے بھاو میں بڑی تیجنی بن پائی فیلحال اور پرانے جو دھنیا کا جو سٹوک ہے وہ اس سلاک بوری کے آس پاس ہے اور جب یہ سٹوک ختم ہوگا تب جو ہے سٹوکسٹ جو ہے خریداری کریں گے تو اس سے پہلے جو ہے سٹوکسٹ خریدی نہیں کریں گے تو ایسے میں بڑی مانگ جو ہے فیلحال دھنیا میں نکلتی دکھائی نہیں دے رہی خاص نریعت مانگ نہیں ہونے کی وجہ سے دھنیا کا جو بھاو ہے اس میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور جو ہے تیزی کا رکھ جو ہے مومنٹم جو ہے بنتا ہوا ابھی دکھائی نہیں دے رہا ہے اور اس میں تھوڑا وقت لگنے کی سمبھاونا کئی جانکار جتا رہے ہیں روزانہ بھاو کی جانکاری تیزی مندے کے ریپورٹ سمیہ سمیہ پر ہمارے وارسپ گروپ سے بھی لے سکتے ہیں آپ اس کا نمبر آپ کی سکرین پر علاقی سیوہ کے لیے آپ کو معمول شلک چکانا پڑ سکتا ہے جانکاری اچھی لگی تو لائک کیجئے گا دوسرے کسان بھائی توک شیئر ضرور کیجئے گا دوستوں جائے جوان جائے کسان جائے ہندوستان نمستے